بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزیز قربان السلام علیکم آج کے لیکچر میں آپ کو شامد کرتا ہوں اور آج کا موضوع ہے نصر اور نظم میں فرق بیان جائیں اس لیکچر کے اگر آج مقاصر جائیں آپ لیکچر کے بعد نصر اور نظم میں فرق واضح کر لیں گے کہ نظم کی خاصیت کیا ہے نصر کی خاصیت کیا ہے اس کے حساب کیا آپ پہچان چکے گی کہ یہ نظم ہے یہ نصر ہے نظم کے لوگوں بھی منائے موتیم کو لڑی بے کرونا کسی ایک یا ملہون کو کسی بھی شیری حییت میں مامنا نظم کہلاتا ہے شیری حییت سے کیا مراد ہے کہ آپ کی جو نظمیں وہ پیتھ ہیں وہ صدیس ہے وہ خمس ہے ترقیب بند ہے درقیب بند ہے یعنی کسی بھی حییت میں آپ لکھیں گے تو وہ نظم ہی کہلائے گی نصر نصر کے لوگوں بھی منائے بکھنا یا بکھرا ہونا وہ عبارت جو منظوم نہ ہو وہ عبارت جو عام بولچال کے مطابق ہو اسے ہم نصر کہتے ہیں نصر اور نظم کے لیے ورلڈ پیٹر نے کہا ہے کہ عظیم ترین خیالات کو لفظوں میں لکھنا لکھ دینا نصر ہے اور عظیم ترین خیالات کو عظیم ترین لفظوں میں لکھ دینا نظم ہے نظم اور نصر میں جو بنیادی اور موقز کرے گا کوئی anxiety نصر買 بڑی بات کئی جاتی ہے جبکہ نصر میں پہتری لفظ میں مفصل بات کے جاتی ہے اب مفصل اور مفصل کو سمجھیں کہ نصر میں ہمیشہ مفصل بات ہوتی ہے جبکہ نصر میں ہمیشہ مفصل بات ہوتی ہے نظر میں وزن کافیا اور عدیب کا استعمال ہوتا ہے جبکہ نصر میں فائل، فیل، مفہول کا استعمال ہوتا ہے نظر میں مختصر نوی سے کام لیا جاتا ہے جبکہ نصر میں انداز بھیان مفسر ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ نظر میں لفظوں کو پلویا جاتا ہے اور نصر میں لفظوں کو بکھیا جاتا ہے یہ چھوٹا سا اور مختصر نظر میں فرق ہے اب اس کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مختصر نویسی کے حالے سے کہا جاتا ہے کہ سمندر کو خوزے میں بند کرنا لگنے اب پورے سمندر کا پانی اگر ایک چھوٹے سے تالا میں بند کرنے تو کیا یہ ممکن ہے میں کہا جب اس کلاس میں میں نے اس پیزنٹ کو ہم کہیں کہ بھئی پولر کا سارا پانی ایک کلاس میں لے کر آؤ تو یہ امپسی پر بات ہوگی ہے لیکن اسی امپسیبل کو نامنکل کو کوئی ممکن کرنا ہے تو وہ کمال کرنا ہے اور لفظوں میں یملوں میں شائری میں یہ کمال جائے وہ شاید حضرات کر کے اس لئے کہا گیا ہے کہ شاید سمندر کو خوزے میں بند کر دیتے ہیں کس طرح ہمیں بساہ دیکھیں لسل ہے لسل چاہے کہ چھوٹا سا چھوٹی شئی عبارت ہے اس کو دیکھنے ہے کہ میرا بے اوپ چاند سے زیادہ فروض رکھت ہے اس کا چیرہ چاند سے زیادہ بنکتا ہے اگر کبھی چاند اور میرے محبوب کا آمنہ سامنا ہوا تو چاند میرے محبوب کا درمیدہ ہو جائے گا اور چاند کے دل میں رشت پیدا ہوگا کہ کاش ہو بھی میرے محبوب جیسا خوبصورت ہوتا بات چاند اور محبوب کی ہے کہ چاند محبوب جیسا خوبصورت بننا جاتا ہے لیکن کب جب ان کا آمنہ سامنا ہو جب یہ پوری عبارت ہم ایک نصر نگار سے نظم نگار کی طرف لے جاتے ہیں شائر کی طرف لے جاتے ہیں کہ بھئی اس کو مقصد کر کے دو یعنی سکتہال کو آپ کس طرح بانتے ہیں مقصد کس طرح کرتے ہیں سمندر کو عوضے میں کس طرح بان کرتے ہیں تو وہ اس ساری عبارت کو تین لفظوں میں پیاس کرتا ہے وہ تین لفظ کتا ہے میرے رشت کمر جب وہ کہنا ہے میرے رشت کمر تو سارا مقصد یہ سارے عبارت اس میں سما جاتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مقصد نوے سیٹو ہے وہ شائری کا خاصہ ہے اور شائر حضرات واقعی سمندر کو پوزے میں بند کر دیتے ہیں آج کا یہ جو لیکچر چھوٹا سا ہے میں نے اس لئے یہ ٹاپک کو منصف طریقے سے چھوٹا بنایا کہ آپ کو فرق واضح نظر آیا اس کا ایک نصر کیلئے آپ کو کہ مقصد نوے سیٹ اس طرح ہوتی ہے یا نظم و نصر میں جو فرق کے بنیادی چیز ہیں وہ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے یا اس کے لئے والد روپیٹر کا آل کیا ہے یہی چیزیں سمجھنے سے ہمیں نصر نظم اور نصر میں فرق واضح ہو جاتا ہے آج کا لیکچر پورا ہوتا ہے میرے والد موسیقی موسیقی